سوال ہے کہ فرض نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کی تو کیا اگر مندہ دوسری رکت کے رکو سے سر اٹھا چکا ہو اسی طرح دوسری رکت کے سندے میں ہو یا تشاہب میں ہو تو کیا اس حالت میں نماز سوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے اس تعلق سے راجح قول یہی ہے کہ لا صلاتہ جو آپ نے کہا ہے اس سے نماز کی نفیر جب نماز قائم ہو جائے تو اس سے فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں تو نماز سے یعنی نہیں پڑھنی چاہیے اور نہیں بھوٹی در مانا مراد لیے گئے اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ یہاں ایک معظم نے اقامت کہی اور ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے اس شخص کو ڈانٹا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقیمت الصلاح سے مراد یہاں پر نماز کی اقامت کہنا بھی ہے نہ صرف یہ کہ نماز جماعت قائم ہو جائے بلکہ اقامت کہتے ہی آدمی کو چاہیے کہ نماز چھوڑ دے راریہ قولی ہی ہے کہ اس کو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا بلکہ ایک آدمی آیا نماز مسجد میں ایک کولے میں نماز پڑھی اور آکے صف میں شریک ہوا تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تو نے کس نماز کو شمار کیا وہ جو اکیلے پڑھی یا وہ جو ہمارے ساتھ پڑھی معلوم ہوتا کہ جماعت بھی مل گئی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو ڈانٹا تو جماعت ملنے کا یقین ہو تب بھی نماز پڑھنا صحیح اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ نماز سوڑ کے جماعت میں شریک ہو جائے اگر وہ نفل نماز ہے یا سنت نماز ہے سنت نماز ہے